بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبریں نواز شریف کے نام بار بھی کٹا لگ گیا جانگی ترین نے بھی سیاست سے کنارہ کشی کر لی سطیفہ دے دیا پرویس خٹک بھی بریک لے رہا ہے چھوڑ رہا ہے حیدر ہوتی این پی کا بھی چھوڑ رہا ہے جماعت اسلامی صلاح جو الحق بھی چھوڑ گئے دو مزید طاقتوروں کے سطیفے بھی آنے والے وجہ کیا بنی کافی خطرناک معلومات ہے پاکستان کی سیاست میں ڈرامائی موڑ ہے آگے چل کے ذکر کرتا ہوں ملک کے طاقتور لوگوں کا بڑوں سے رابطہ ہوا بڑوں سے بڑوں نے انکار بھی کر دیا بڑے پریشان ہے اب بنی گالہ کے باہر پولیس کی بڑی بھاری تعداد تائنات کی گی عمران خان سے جو منت ترلہ کی خبریں ہیں وہ کنفرم بھی ہو گئی اور طاقتور لوگوں نے خود بتا دیا کیوں پھیلا رہے ہیں جواب نو ڈیل خان کی طبیعت کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے ناسازی کا تحریک انصاف سے اس کی معلومات لیتا ہوں اب انشاءاللہ امید ہے رہوف حسن صاحب آج وقت دے دیں گے بھی آ جائیں گے اور تازہ ترین صورتحال علی محمد خان نے بھی آ کے بڑی کھل کے تحریک انصاف کا جولائے عمل بتا دیا اور صدر مملکت سے ملاقات ہوگی بڑی اہم ملاقات بیریسٹر گوھر اور شیر افضل مروت دونوں نے دعویٰ کیا کہ خیبت پختونخواہ پنجاب اور وفاق میں حکومت بنائیں گے وزیراعلا کا اعلان عمران خان کل کریں گے اور صدر آرف علی کو جواب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور الحمدللہ اللہ نے سن لی تیبہ راجہ کی زمانت منظور ہوگی آج پچھلے ویلوگ میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا تھا اور خوشی کی بات یہ کہ تیبہ راجہ کا نام ریزرف سیٹ میں بھی آئے گا اور سنم بھی آپ کو اسیمبلی میں نظر آئے گی سنم جعوید نو میں ایک پارٹ ٹو موجود تھا ناجائز وزیراعلا نے خود اقرار کیا بھانڈا پھوڑ دیا فارم فورٹی فائی پریزائنگ افسران سے بقعدہ دستخط کروائے جا رہے ہیں عدالت میں ثبوت کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں اور الجزیرہ نے ڈاکٹر یاسمین راشد پر ریپورٹ بنائی نواز شیف کی ہار پر ڈاکومنٹری پوری اور بی بی سی نے پاکستان کی بدترین دھاندلی پر ڈاکومنٹری جاری کی امریکہ میں پیرس میں دھاندلی کے خلاف مظاہرے سٹاک مارکٹ کریش کر گی انتخابات کال ادم قرار دینے کا سپریم کورٹ میں معاملہ بھی جلے لیکن سب سے پہلے آپ کاپی اور پین لے کے ایک بیان لکھ لیں کہ میں نے آپ کو تیرہ فرمی کو یہ بتایا تھا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی ایک سال کے اندر اندر دوسرے الیکشن تیار ہے ایک سال کے اندر اندر تحریک انصاف کے پاس قومی سیملی میں اتنے امیدوار ہونے جا رہے ہیں کہ ادم اعتماد کے ذریعے فارق کروائیں گے وزیراعظم کو یہ الیکشن لازمی ہوں گا یہ لکھ کے آپ رکھ لیں میں پہلے بھی اپنے وی لوگ میں بارہا کہہ چکا ہوں زبردستی کی حکومت نہیں چلتی اس کا ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں کیونکہ چھہتر سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ اس کی وجہ کیا سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یا تو ٹوٹ جاتے تھے جھک جاتے تھے پیروں میں گر جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے بھاگ جاتے تھے ڈیل کر لیتے تھے پاکستان کی تاریخ میں اللہ نے عمران خان واحد شخص دیا جو پورے نظام کو اپنے قدموں میں جھکا گیا اور یہ آج یہ اتنے بے باس ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کریں تو کریں کیا نالائکوں کا ٹولہ اردگرد سارا ایک اٹھا ہر روز کو ایک نیا بلندر نیا مشورہ پوری دنیا میں ہر طرف تھو تھو ہو رہی ہے تین دنوں سے ایک سو دس اخبارات اٹھائیں ہالینڈ سپین امریکہ برطانیہ ہندوستان ترکی میڈل ہی سر لنکا جس مرضی میڈیا کو اٹھا لیں ٹرانسمیشن سن لیں خان جیت گیا یہ ہار گئے دنیا کے جس پارلیمنٹ میں سینیٹرز ریپبلکلز ڈیموکریٹ صحافی دانشوار تجزیہ نگار سروے والے عداد و شمار جس سے مرضی ڈسکیشن کریں سب کے سب متفقہ طور پر خان کی غیر معمولی کامیابی تسلیم کر رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاست میں مداخلت کو براہراست نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیاسی بہران کا شکار ہو رہا ہے نیو یارٹ ٹائم کی بڑا ریپورٹیں چار دنوں میں چھپی ہیں اور وہ بھی اس طرح کے سیدھے سیدھے حال بتا رہے ہیں کہ یا تو عمران خان سے صلح کریں یا پھر عمران خان کے محالفین جو اتہائی کمزور لاغر بیمار اور گرے ہوئے لوگوں کی مدد کریں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں چل سکتے سارے کا سارا نظام صرف زد اور انا پر پسا ہوا ہے ان کی بساکھیاں جو ان کی مدد کرنے والے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں دباؤ برداشت نہیں کار پا رہے ہیں اور اپنے گھر سے دباؤ برداشت نہیں کار پا رہے ہیں یہ سیاسی تاریخ میں آج سطیفوں کا ڈھیر لگ گیا کبھی ایسا نہیں ہوا خان کا ہر محالف خود ہٹتا جا رہے ہیں پہلا بڑا سطیفہ پرویز خٹک کہتا ہے دل سے تسلیم کر رہا ہوں منڈیٹ تحریک انصاف کا یہ منڈیٹ تسلیم کرنا ہے محمود خان کا بھی سطیفہ آنے والا ہے اور ابھی تو دیکھیں خان باہر آیا نہیں ہے یاد رکھیں یہ صرف باہر آنے کی خبریں آئیں ہیں تو سطیفہ آنے شروع ہو گئے یہ خان کی سیاست ختم کرنے جارت ہے خود ریٹائر ہو گئے جانگیر ترین کا سطیفہ تیکھیں جس نے بھی خان سے دغا کیا بے وفائی کیا اس کے لیے بہت بڑا سبب ہے سیاست سے ریٹائرمنٹ پاکستان میں نہیں ہوتا پاکستان کی سیاست میں کبھی کوئی سیاستدان نہیں چھوڑتا ریٹائر نہیں ہوتا نواز شریف فضل رمان زرداری آپ کے سامنے ان کے گوڑے گٹے سب کچھ فارغ لیکن یہ نظام کے ساتھ چپٹ کے بیٹھے ہوئے یہ بیانیاں جانگیر ترین جہاز بر بر کے خان کے لیاتا تھا جانگیر ترین کہا کرتا تھا میں نے خان کو وزیراعظم بنایا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بنایا بلکہ ایک اور شخص تھا اکبر اس بابر طریقہ انصاف کا جو بلہ پورا لے گیا وہ تو کہتا تھا میں خان کو میں نے برینڈ بنایا آج اللہ نے تمام بیانیاں مسترد کر دیا خان کو سرخرو کیا جانگیر ترین خان کے بغیر اپنی سیٹیں نہیں جی سکتا اکبر اس بابر تو ہر کونسلال کا الیکشن بھی جی سکتا وہ تو لڑا بھی نہیں ان کیوں پتا ہے اس کی عقاد ان کا دعویٰ تاکہ خان کو ہم نے بنایا خان گاجر مولی بینگن کے نام پہ سب کو ان کے جہازوں کی سیاست کو اڑا آ گیا نظریہ سے سیاست ہوتی ہے جتنی مرضی شگر ملے ہوں جتنے مرضی بڑے مالک ہوں یہ ریٹائرمنٹ عوام نے کروای ہے عوام نے الیکشن میں ستیفے دلوائے ہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ ستیفہ ایک تو جانگیر ترین کے گھر کے حالات آپ کو بتائیں بھائی کا اس کا واقعہ آپ کو بتائیں سارا پھر جوان بیٹے کی طرح سے جو خان کے نکاح اور عدت والے کیس میں جس طرح اون چودری نے جو جانگیر ترین کا ذاتی ملازم اس نے حرکت کی گھر میں بڑی شدید ٹینشن تھی بیٹا باغی تھا وہ نوجوان ہے پڑا لکھا ہے باشعور ہے جانتا ہے غلط کام ہے مضمت اس نے کی کھل کے اور اگلے دنی اس کے علکے میں فت سمرو کو اٹھا کے جانگیر ترین کے گھر سے نکلی الیکشن سے درست بازار وہ بیٹا شدید ناراض اور جانگیر ترین آگے بھائی والا معاملہ دیکھ چکا ہے اور یہ قدرت کا صورت جتنی مرضی دولت جمع کرے گھر میں سکون نہ ہو تو عذاب بن جاتے سب کچھ خان کے ساتھ بے وفائی اس خاندان کے آپ کو پتا ہے اس کو کیا کسی کو بھی خان اللہ والا ہے یقین کریں اللہ نے دنیا میں دکھایا اس کا ابھی آپ نواز شریفوں لوگوں کا حال دیکھئے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مجھے تو لگتا ہے علی ترین 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 صاحب نے جوائن کر لڑکا وہ اچھا ہے جانگیر ترین کو بھی دیکھیں لوگوں نے خراب کیا ہوتی ہے علیم خان وغیرہ سارے ورنہ وہ عالی شریف جیسا نہیں تھا یہ مجھے پتا ہے یہ بات خسلت لوگ ہیں ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی جماعتیں ہیں یہ عوام کی منڈی ڈیٹ کے سامنے سر نہیں جھکا رہے تسلیم نہیں کر رہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ ملے یہ فکری انقلاب ہے اسے ریورس گیر لگانا مشکل نہیں نممکن ہے نواز شریف زرداری اور غیرت نام کی کچھ چیز ہو تو سب سے پہلا استیفہ ان کا بنتا ہے سیاست چھوڑنا مریم نواز کا بنتا ہے لیکن یہ اپنی دو نمری اپنی چوری اپنی ویڈیوز پر قائم دائم منڈیٹ پر ڈاکے جانگیر ترین نے نہیں صرف دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کے حیدر ہوتی نے بھی سیاست چھوڑ دی جواعت اسلامی کے سرادی الحق صاحب نے بھی پارٹی سے استیفہ دے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں بارال پاکستان کی عوام نواز شیف سے مطالبہ کرتی ہے کہ تو مظیم شکست قبول کرو اور تم پارٹی اور سیاست سے لدگی کرو اور وہ بھی کرے گا بڑی خبر آپ کو میں دے دوں کہ نواز شیف کو وزارت اس وقت سے تو جواب مل گیا مسلم لیگنوں نے وزارت اتما کے خود شہباز شیف کا نام بھی دے دی طاقتور لوگ نواز شیف کے نام کو کسی صورت میں وزیراعظم پر تیار نہیں ہیں ان لوگ کی نوٹنکیاں بدماشیاں شعبدہ بازیاں یہ سب عوام کے سامنے موجود ہیں جس طرح انہوں نے الیکشن منواز شیف کی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ان کی پوری ایک تاریخ ہے چاہے کیلیبری فانٹ ہو کتری خط ہو فارم فورٹی فائف ہو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی رسیدیں ہو کوئی دستویزی ثبوت کی بات ہو ثبوت ہو یہ فوراں بھاگ جاتے ہیں ان کے باس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کبھی بھی کیونکہ کام ہی سارے کچھے اور دو نمبر تحریک انصاف اور عمران خان پر یہ کٹا لگانے جا رہے تھے اور جن کے ناموں پر آج کٹا لگ رہا ہے وہ خود دیکھ لیں خان کو تو اللہ نے اس وقت بھی زدی تھی آج بھی دی تھی آئی ایم ایم پچھلے سال بھی قرض لینے آیا تو پہلے جولائی میں آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف جب یہ کہہ رہے تھے دی اینڈ ہے ڈن ڈسٹڈ ہے مریم نواز تو وہ امریکہ اس وقت بھی مخالف تھا پھر بھی آئی ایم ایف بنی گالا گئی اور خان سے انہوں نے یقین دہانی کروا کہ انہیں کرزا دیا اور آج تو خان تاریخہ سب سے مضبوط ترین پوزیشن میں ہے اس طرح تو قید اعظم اور ذلقالی بھٹو بھی نہیں تھے شاید ایسٹ انڈیا کمپنی آج کمزور ترین پوزیشن پر صورتحال یہ ہے کہ کرزی آگے کیسے ملیں گے اور یہ جو پی ڈی ایم پارٹ ٹو شہباز شریف کو نواز شریف پہ کٹا لگا کے شہباز شریف کو لا رہے ہیں شہباز شریف پر یہ اس لیے متفق ہے کہ وہ بوٹ چاٹنے میں انہوں نے فل آگیا ہے شہباز شریف کا نام مزیراعظم کیلئے انہوں نے دے دیا ہے یہ خواجہ آصف خود بیان بھی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرح سے تجویز کیا آئی ہے کہ ایسے بانٹے ہیں اقتدار کے تین سال دو سال کر لیتے ہیں دو سال بلاول کو دے دیں اور تین سال اس طرح کر لیں اور مریم کو بھی ڈال دیں بیچ میں ایک ازا دن منڈے چوز ڈے ونسٹے پورے ہفتے کے دن بانٹ لیں اور معیشت کے حالات دس گناہ بتر تھے پی ڈی ایم کے آپ کو یاد ہو خسارہ معیشت کی تباہی بربادی یہ کیسے ٹھیک کریں کہ سٹاک ایکسچینج کے صرف حالات دیکھ لیں الیکشن ہونے کے بعد سٹاک ایکسچینج ہمیشہ اوپر جاتی ہے منافع میں جاتی ہے حکومتیں بدلیں انویسٹر کو یقین ہوتا ہے کہ سیاسی اس طرح کام آ رہا ہے تو وہ الیکشن کے بعد سٹاک ایکشینج کی اگر میں آپ کو تشریح کروں یہ جو بھی فورس میکزین نے کی اٹھارہ سو پوئنٹ سے بلڈ بات ہے دس فیصد مارکٹ سمجھنے آپ ڈیک لائن ہوگئے گر گئی ہے اور یہ ہی سٹاک مارکٹ عمران خان کے دور میں اemberانکہ میں ایشیا کی سب سے بہترین پرفارمنس کرنے والی مارکٹ میں نے وہ ٹویٹ کی ہے یہ آج اٹھارہ سو پوائنٹ سے نیچے چلی دیکھیں متفقہ طور پر سب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں on the record of the record کہ تمام مسائل کال صرف عمران خان کے پاس ہے اس کے بغیر کوئی حل نہیں یہ جو بھی خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ خبر خود ایسٹ انڈیا کمپنی فیڈ بھی کر رہی ہے اس کی وجہ کہ یہ خبر خود کیوں باہر رہیں کہ وہ کلا عمران خان سے ملتے ہیں آپ کو بتا ہے خبر باہر آ جاتی پھر مزید سبکی ہوتی بستی ہوتی یہ لوگ سوچتے ہیں کیوں چھپ چھپ کے مل رہے ہو بھئی ابھی وہ صحافی اصد نے بات کی جو خبر اس نے وریک کی کہ انہوں نے خان سے مطالبہ کیا تو خان نے تو یہ کہا ایک سوسی نشستے ہیں منڈیٹ چوری کیا واپس کو رب آملہ ختم باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر جو دونمبری حکومت کرو وہ نہ کرو چھوڑ دو اب پیچھے اٹھ جو اب اس طرح کی ڈیلز آپ کو پتا ہے پہلے بھی سزا سنان ہے اس پہلے بھی عمران خان نے عوام کے سامنے رکھ دی یہ نہیں چاہتے تھے عوام کو پتا چلے اور یہ اتنے بے باس ہیں کہ راتوں کو خان کی مند ترلے کے لیے جیل کے دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کے جاتے ہیں انہوں نے اسی لیے یہ کوشش پہلے بھی کی اب بھی یہ کی ہے معاملہ کے لیے خان کو اور بوشا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کروا دیں طبیعت خراب ہوگی ہے لوگوں کو بتا دیں گے معاملہ ٹھیک کر دیں گے آپ بیٹھ کے تحریک انصاف کی حکومت چلائیں ہم پی ڈی ایم کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں ہماری انا کی تسکین ہو جائے خان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں بنی گالہ بلکہ جیل منتقلی کی رٹ کل میاں گل حسن اور انگزیب کے سامنے وہ بشرا بی بی کی وہ بھی لگنے جا رہی ہے خان کہتا ہے میں کہاں بنی جالہ جاؤں وہاں سے جو بنی گالہ پہ بیٹھی ہیں پھر یہ اپنے بڑوں سے بات کرنے ہیں ایک تو ان کے بڑے باہر والے ہیں وہ باہر والے مین امریکہ برطانیہ والے دوسرا جو بڑے پاکستان میں وہ نراز ہے کہ تم عوام کو منیج نہیں کرسکے چھوٹا سا کام نہیں کرسکے یہ تمام ریٹائیڈ بزرگ ہیں سابق افسران جن کے خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں درمیان میں سالسی کے لیے بات کرنے کے لیے مسئلہ پڑ گیا بزرگ حل کرتے ہیں لیکن بزرگ ختیجہ شاہ کے ساتھ جو سلوکا وہ یاد رکھتے ہیں بزرگ ناراض ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے اپنے گھروں میں کیا ہوا آپ کو یاد ہو گئے انہوں نے کسی کو نہیں بکشا پنجاب پولیس کے گلو بٹ وہ ائر کومیڈور سجاد شاہ جیسے بندے کو دھکے مارتے رہے اسلام بات ایسے جو گالیاں دے رہا تھا موں میں تو بزرگوں نے دیکھا ہے یہ سب کچھ جو ہوا اب ان میں سے کوئی سالسی کے لئے تیار نہیں ورنہ عام آلات میں یقین کریں یہ مسئلہ بڑے آرام سے حال ہو جاتا ایسے ایسے بزرگ لوگ ہیں ان میں اب میں نام نہیں لیتا جن کی خان سنتے بھی ہیں مانتا بھی ہے اب بدقسمتی سے عرب دنیا سالسی کے لئے تیار نہیں ہے چین روس تسلیم کر رہے ہیں ترکی سمیت کہ خان جیت چکا ہے دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ مان لو اس کی بات لیکن اعتماد کا فقدان ہے اب تحریک انصاف تمام امیدواروں کو جب سامنے لائے گی فارم فورٹی فائی سپریم کورڈ کے سامنے ایک بڑی پریس کانفرنس کرے گی تمام بین الاقوامی میڈیا کو بلائے گی وہ ان کے کفر میں آخری کی لوگی وہ ابھی کرنا نہیں چاہتے یہ ان کو مجبور کریں اس طرف جانے کے لئے آج ان کے متفقہ امیدوار علی محمد خان نے میڈیا سے جو گفتگی کی تین اہم پہلو اس نے بتا دی ہے ایک تو پی ٹی آئی کے پی میں پنجاب میں حکومت بنائی گی وفاق میں بنائی گی تمام نشستیں تحریک انصاف لے گی اپنی قانونی خلاقی طور پر جیتے ہوئے اور سب سے اہم کردار آرہ فلوی کا اور دیکھیں اس وقت آرہ فلوی تحریک انصاف کا ممبر بھی ہے علی محمد نے اسے مطالبہ کیا کہ آپ اس کام میں دیر کیوں کر رہے ہیں اس کی آپ کی طرف ویسل کی نوکری بھی کچھ تھوڑی گرہ گی ہے سرپرائز دے دیں ان کو فضل چودری نہ بنے ممنون سے نہ بنے ایک تقریب کریں ایوانِ صدر میں تحریک انصاف کو دعوت دے دیں ابھی رہو فصل اور بیریسٹر عمیر نیازی کی آرہ فلوی سے ملاقات ہوئی ہے اس میں بڑے اہم معاملات اس میں ایک تو عمران خان کے کیسے سے لے کر دھاندلی کے مطالب تمام تفصیلات کس طرح نشان چھنا کس طرح سالہ کے پتہ ہے سارا آرہ فلوی کو کس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور اتنی بڑی جیت اور آرہ فلوی نے بھی ووٹ دینے کا ایک پیغام بھی دیا ہوگا کوئی یاد تھا حقیقی معنی گیند آرہ فلوی کے کورٹ میں ہے اگر وہ مضبوطی سے ڈٹ کے کھڑا ہو تحریک انصاف کو اس کا حق دے یہ آئینی حق ہے ان کا حکومت بنانے کی دعوت دے دیکھیں پھر الیکشن کمیشن بھی مجبور ہوگا اور آرہ فلوی صاحب کو اگر آپ دیکھیں جب اسے صدر بنے تو تین وزیراعظم بھوگا چکے ہیں دو آرمی چیف تین وزیراعلا نگران آئے نگران گئے وہ بھی دیکھ لیے تین چیف جیسٹس بھی بھوگا چکے ہیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو بہران سے بچانا ہے آرہ فلوی صاحب تو یہ سب سے بڑا بہران بننے والا ہے آپ نے ریٹائر ہو جانے پتہ نہیں کتنے وزیر مشین آپ استیفے ان کے لیتے رہے آج تہیہ کریں گے آئین اور قانون پر چلتے ہوئے یہ فیصلہ دیں گے اب کوئی مانے یا نہ مانے گے آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوگا آپ کو تو کل ستیفہ نہیں دینا پڑے گا اب الیکشن کے مطلق بھی بڑے اہم کچھ معاملات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کچھ امیدواروں کے پاس پیغام بھی آپ نے پہنچانا ہے آٹھ فروری کے انتخابات تو ایک تو کال عدم کر رہے کے لئے سپرینگ کورٹ میں درخواست چلے گئے دوسرا شوکت بسرا کے حلقے میں میں دیکھ رہا ہاں نے 163 ووٹ پڑا گیا تیسرا دنہ دونمری ہی غتم نہیں ہو رہی گنتے ہوئے اور پنجاب کے دو حلقوں میں نون لیگ کی درخواست پر ریکاونٹ ہوا نون لیگ دونوں سیٹے ہار گئے تحریک انصاف کی دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں قبول کر رہے اور دیرہ آزی خان میں انہیں 184 وہاں فرط عباس اس کی درخواست پر ملتان ہائی کورٹ نے نوٹفکیشن روک لیا اور فیصلہ محفوظ ہو گیا یہ ساری سیٹیں تحریک انصاف کے پاس آ جائیں گے بھی فارم فورٹی فائف میں جو بھاری اکسریہ سے تحریک انصاف کی ہوں بھی دوباروں کی جیت ہے گجرات میں اب دیکھ لیں کیسرا الائی یہ حلقہ 64 یہاں پہ ریٹرننگ افسران فارم فورٹی فائف کے دوبارہ بلا کے ان سے پریزائیڈنگ افسران سے دستخط کروانے ہیں اور کیسرا الائی کو گھر میں انہوں نے نظر بند کیا ہوئے اسی طرح ریحانہ ڈار صاحبہ جو اسیال کورٹ سے ان کی چھینی ہوئی سیٹ پر خواجہ آسف کو بڑا واضح پیغام عثمان ڈار نے دیا دیکھو سیٹ ہماری ہے عوام کا منڈیٹ ہے واپس کر دو ورنہ عدالتوں میں ظلیل ہوگے ہم سیٹ تو ہم لے کے چھوڑیں گے چاہے جو مرضی کر لو اور ابھی جو تازہ ترین خبرہ الیکشن کمیشن نے خواجہ آسف کو نتیجہ روک دیا ہے ریٹرننگ افسر سے مکمل رپورٹ مانگی ہے اور دیکھیں ماہاں ریٹرننگ افسر کو بھی میں یاد کرا دوں ڈسکا کا الیکشن ہوتا بلکہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی یاد کروں نون لی کی نوشین کو انہوں نے جتوایا تھا وہاں اور ابھی مریم نواز کی دو نشستوں پر بڑا ہے معاملہ جو شہزاد فاروق کو ایک تو اقواہ کیا ہوا ہے اس کا بھائی آپ کو پتا ہے عباد فاروق پہلے سے جیل میں بھتیجہ انہوں نے شہید کیا ہوا ہے اور شہزاد فاروق الیکشن جیت چکا ہے مریم نواز لیکن بدترین حالات میں اسے دستبردار کروانا چاہتی ہے اور یہ ڈاکومنٹری پوری بن چکی ہے اس پہ بھی بی بی سی اور ان ساروں کی اب پنجاب اسیمبلی میں جو محر شرافت علی جس حلقے میں مریم نواز کے خلاف لڑا آج محر شرافت علی نے بڑا زبردست کام کی اور یہ نکتہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام امیدوار اپنے ذہن میں رکھیں اور میں نے الیکشن کمیشن سے پوچھنے کی کوشش کیا جواب ہی نہیں آیا وہاں سے ایک تو محر شرافت علی کے حلقے میں جو جیل کے قیدی ہیں وہاں چھ ہزار ووٹ ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں اب دوسرا حلقے میں سرکاری ملازمین کی ایک امبار ہے ان کے لاکھوں سرکاری ووٹ پورے ملک میں ان کا کوئی ریکارڈ نظر نہیں آتا کس کو ووٹ پڑے کہاں پڑے ووٹوں کی گنتی کے نمائندے ہیں وہ بھی سامنے ہیں ان کے کرنی چاہیے گنتی اور تیسرا جو بڑا ایم پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے وہ ریکارڈ لازمی مانگے فارم فورٹی فائی پر ٹیسٹڈ ہے یہ تو چلے ٹھیک ہے لیکن یہ تمام چیزیں سپریم کورڈ میں آپ کے کام آئیں گی اور میں شرافت علی کے باس مجھے لگتا ہے سیٹ سے نہیں جائے گی سپریم کورڈ میں آٹومیٹکلی اب امیدواروں پہ بھی فوکس کریں پی کے چھتیس میں دیکھیں وہ افتخار علی دورانی ہے وہ تحریک انصاف میں جوائن کر گیا میں شیر حفظل کے ساتھ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا سند اسمبلی میں پیر پگاڑا نے دونوں نشستوں سے انہوں نے کہا حلف اٹھانے سے انکار کر دیں کہ دونوں نشستیں زرداری صاحب کو واپس کریں کہ یہ نہ ہم دون نشستیں رکھنے سے فوج ناراض ہوئی یہ پیر پگاڑا کا جواب تھا تو یہ دونوں نشستیں واپس کر دیں ابھی رہوف حسن صاحب نے جو بجلے سے وقت مسلمین کے بارے میں اتحاد پہ بات کی وہ بڑا معاملہ ہے کہ اتحاد ان کے ساتھ پارٹی نہیں ہو سکتی سیٹلمنٹ ٹیکنیکل وجہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی خاتون امیدوار کھڑی نہیں کی تو جب خواتین سیٹوں جو مختص سیٹیں ہیں وہ نہیں مل سکتی اس پہ وہ اپیل نہیں کر سکتے اور دوسرا پھر تحریکن صاحب یہ سیٹوں سے محروم ہو جائے گی تو تحریکن صاحب اپنے ہی پلیٹ فارم سے اپنے ہی امیدواروں کے ساتھ کرے گی بڑا معاملہ ہے اس پہ تو قانونی ماہری نہیں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نومینیٹ نہ کریں فیمل کینڈیڈش تو کیسٹل آپ کو ملتی ہے کوٹا یا نہیں ملتا وہ ابھی رہوف حسن صاحب سے بھی درخواست ہے وہ بزی ہیں وہ آپ کو پتا ہے بہت ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جب وہ امیدہ بھی فارق شد ہو جائیں تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ بہت سارے معاملات رکھنے ہیں لیکن بڑی اچھے چھے خبریں میئے اس میں اور کچھ تشویشناک بھی ہیں لیکن بتانا آپ کے پاس لازمی ہے مایوس بس نہیں ہونا یہ یاد رکھیے گا بس ڈٹے رہیں اپنے محاص پر ڈٹے رہیں انشاءاللہ اگلے انٹرور تک لیمجھے اجازیں اللہ حافظ